ابھی آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا لاہور گیریزن کا دور آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے آرمی چیف نے شہدہ کو قراج عقیدت بھی پیش کیا آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بیفنگ دی گئی آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا لاہور گیریزن کا دور آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے آرمی چیف نے شہدہ کو قراج عقی عقیدت پیش کیا آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی طور پر بریف کیا گیا اپڈیٹ آر تک پہنچا رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کا لاہور گیریزن کا یہ دورہ ہے اور اس دورے کے دوران آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھ رہے ہیں آرمی چیف نے شہدہ کو قراج عقیدت پیش کیا ہے آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ برانا مہارت کو سراہے ہیں آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی طور پر بریف کیا گیا آرمی چیف نے شہدہ کو قراج عقیدت پیش کیا لاہور گیریزن کا یہ دورہ ہے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کا اور اس دورے کے دوران آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھ رہے ہیں آرمی چیف نے شہدہ کو قراج عقیدت پیش کی آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ برانا مہارت کو سراہا آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی طور پر بریف کیا گیا بریفنگ دی گئی آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں اس دورے کے دوران کی اور اس دورے کے دوران آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول چرہے ہیں آرمی چیف نے شہدہ کو قراجی عقیدت پیش کیا ہے آرمی چیف کا کہنا تھا اس موقع پر دشمن قوتیں اور ان کے سرپرس جھوٹ پھیلا رہے ہیں جالی خبروں پروپیگنڈے سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ برانا مہارت کو سراہا اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیرہ خان آرمی چیف کو بریف کیا گیا انہوں نے گفتگو بھی کی جی بالکل بہت اہم گفتگو ہی ہے نو مئی والے دن کور ہیڈکورٹرز میں گیریزن آفرسرز سے آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے افسران اور جوانوں کو ان کی قوم کیلئے خدمات پیش کرنے اور پیشہ برانا مہارت پر سراہا ہے چیف نے اس بات پر زور دیا کہ دشمن قوتیں اور ان کے سر پر جھوٹ جالی خبروں اور پروپیگینڈا کے ذریعے دیجٹل ٹیلرزم کر رہے ہیں اور مصطلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں مگر قوم کی حمایت سے ان تمام قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا آرمی چیف نے اس بات پر بھی زور دے کر کہا کہ پاک فوج کا ہر سپاہی اور افسر کسی بھی دوسری وابستگیہ ترجیحات سے قطع نظر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اولیت دیتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہا ہے آرمی چیف نے کہا بلا شبہ نو مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا جب دانستہ طور پر شہر پسندوں نے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا ان پرتشدد اور مضموم کاروائیوں کی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں کو ریاست اور قوم کا مزاق اڑانے کا موقع پر آہم کیا گیا آرمی چیف نے افسوس کا اظہار کیا کہ اب وہی سازشیہ ناصر ڈھٹائی سے بیانیاں کو توڑ مرور کر ریاست کو اس مضموم کوشش میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رکم کیا ہے ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ڈیل یہ انتہائی اہم پورشن ہے ان کے بیان کا وہ معصوم لوگ جو ان مجرمانہ اناثر کے مضموم سیاستی مقاصد کو نہیں سمجھ سکے ان کو منصوبہ سازوں نے اپنی خواہشات کا ایندھن بنایا ان ورغلائے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایات پر پہلے سے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے تاہم اس گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں کو اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا خصوصا جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں آرمی چیف نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو یقین دلایا کہ شہداء اور ان کے اہل خانہ یا ادارے کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی نو مئی کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا اس حوالے سے آئے روز کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو ہماری کمزوری اور ہمارے صبر کو لا محدود نہ سمجھا جائے بعد ازاں آرمی چیف نے لاہور گیریزن میں جناہ لائبریڈی کبھی استطاق کیا اور چیف کا کہنا تھا کہ ہم ایک تعمیری قوت کی حیثیت سے تخریبی قوتوں کی جانب سے بنائے گئے راکھ اور ملبے کے دھیروں پر اس پبلک لائبریڈی کو بنا کر قائد کی حرمت کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں اور اس موقع پر آرمی چیف جو تھے کور کمانڈر لاہور آرمی چیف کے ساتھ تھے اور انہوں نے ہی آرمی چیف کا استقبال کیا سمیرہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سماکی نمائندہ خصوصی انتہائی اہم خبر کے بارے میں اہم خطاب کے بارے میں بتا رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا انہوں نے یادکار شہدہ پر پھول چڑھائے آرمی چیف نے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا آرمی چیف نے تیاریوں پر تفصیلی طور پر برید کیا گیا آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کی پیش آورانہ مہارت کو سراہا انہوں نے اس موقع پر خطاب بھی کیا گفتگو بھی کی انہوں نے کہا دشمن قوتیں اور ان کے سرپرس جھوٹ پھیلا رہے ہیں جالی خبروں اور پروپیگنڈے سے ڈیجیٹل دہشتگردی کی جا رہی ہے افاج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں قوم کی حمایت سے ہی ان تمام قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا بلا شبہ نو مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا شہر پسندوں نے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی شہر پسندوں نے ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا پاکستان کے دشمنوں کو ریاست اور قوم کا مزاق اڑانے کا موقع فراہم کیا آرمی چیف نے کہا اب وہی سازشی آناسر ڈھٹائی سے بیانیاں توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں سازشی آناسر ریاست کو اس مضبون سازش میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ان کے ساتھ ایسا کرنے والوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی منصوبہ سازوں اور کرداروں نے تاریخ کا سیاہ باب رقم کیا اسے بھلایا نہیں جا سکے گا بلا شبہ نو مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے اور یہ رہے گا بھی شرپسندوں نے اس روز شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی سے یاد رکھا جائے گا شرپسندوں نے ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا پاکستان کے دشمنوں کو ریاست اور قوم کا مزاق اڑانے کا موقع دیا اب اسی بارے میں مزید بھی بات کریں گے اس میں تجزیہ بھی حاصل کریں گے تجزیہ نگار حارس نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حارس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آدمی چیف کی جانب سے اہم بیان دیا گیا ہے آج نو میں کوئی ایک سال مکمل ہوا تو اس موقع پر انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ منصوبہ سازوں کرداروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا بلکل یہ تو اتکل پرسن ڈی جی آئی شہر میں بھی یہی بات کی تھی اور چیف آمی صاحب نے بات کی ہے ظاہرہ جو ڈی ایسٹ نے بات کی ہے وہ پروف چیف آمی صاحب نے کی ہوئی تھی وہ شہر پرانسا جنہوں نے پوجی تنصیبات پر حملہ کیا اس کے بعد آپ کے سامنے انہوں نے جناح اس پر کیا پھر آپ نے نشان حیدر شہید تھے ان کی جاتگاروں کی بیورمتی کی ایم ایم والم کے ایم منومنٹ کو تباہ کیا اور اس کے بعد جی ایش کیوں میں اور کئی جگہ پر جا کے اٹیک کیے سوچے سمجھے بغیر کہ یہ اپنے ملک سے کتنی دشمنی گانے ہیں میں کئی درہی کہتا ہوں کہ وہ سکتا ہے ان کو سمجھ نہ ہو بچوں کے مائن کو برین واش کر کے انہوں نے سب ایکٹیوڈیز کی ہے اس لیے یہ ایسے کردار جو کہ پروون ہیں یہ ریکارڈ موجود ہیں ان کے میرے خاند میں کوئی سوستی نہیں کرنی چاہیے ان کو کمس کمیریٹر کوٹ بٹائے ہونے چاہیے اور یہ ایک سال دیو سٹے کیا ہوئے اس کو ریموو ہونا چاہیے تاکہ کچھ لوگوں کو سبق پلے اور ہندہ کے لیے وہ ٹیٹرانوں کے آئندہ کوئی ایسی ارکت نہیں کرے گا اس لیے ان کے میرے ٹرائل کریں لیکن انصاف کے تقارے تمام پورے کیا جائیں ان کو پورا حق منا چاہیے اور جو جیز جو نہیں جو نہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو بالکل یہی بات کی انہوں نے حریص صاحب انہوں نے یہی بات کی آرمی چیف نے انہوں نے کہا کہ جنہیں ورغلایا گیا ان کے لیے تو ہے ان کو تو دیکھا جا رہا ہے اسی طرح سے کہ بھئی ان کو ورغلایا گیا تھا لیکن جس نے منصوبہ بنایا اس کے ساتھ میں کوئی ڈیل نہیں کوئی ڈیل نہیں کیونکہ یہ تو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی بات تھی یہ سمجھ نہیں کی بات ہے کہ ان شہدہ کو دیکھیں ان کی فیملیز کو دیکھیں ینگ بچی ہیں بیس 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 سال کے جو بیٹوں ہوں وہ ان کو ان کا پھر ایک ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کتنی تکلیف دیا ان کے لیے کہ جیمہ شہید ہو رہے ہیں اور اس طرح سے ایسی باتیں کی جا رہے ہیں اس کونٹسٹ میں بات کرتا ہوں کہ اس لیے یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو پھر وہ لوگ جو آپ کی برفوش پہاڑی چھوٹیوں پر ہیں پہاڑوں میں ڈیزرٹ میں جھوٹیاں دے رہے ہیں وہ کہیں گے آج جم چاہیی دوں گے تو ہمارے صرف جنگے لوگ ایسے کریں گے اس کونٹسٹ میں مجھے بات کرتا ہوں کہ اس وقت ہے لیکن صرف جھوٹ ڈیسرور کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے میرے خیال میں یہ یاد رکھیں کہ فوج اور عوام لازمہ منظوم ہیں ان کی جو ان کی اپس میں کانفرنس اور ڈبل ہونا چاہیے کیونکہ ملک پاکستان مسلح فوج پاکستان کی بقا سلامتی کی زامن ہے ٹیٹریٹوری انٹیگریٹی کی زامن ہے اور وہ کس کے لیے ہے اپنے عوام کے لیے عوام کے ہر لوگوں کے لیے اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اسی ضروری ہے اور یہ ہم نے دشمن کی نیریٹیو فوج درمان کو دور کرو کچھ لوگوں نے بھی سمجھ لیا یہ ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے اس کے لیے پوری قوم کی کٹھا ہو کے فیصلہ کرنا پڑے یہ بھی منچن کیا گیا اصر رہنمہ کے جرائم میں ملوث ہونے کی جو واضح ثبوت ہیں وہ موجود ہیں اور اصر رہنمہ کو اپنے جرائم کا حساب بھی دینا پڑے گا یعنی کہ اب احتساب کے عمل میں ہم کوئی تیزی دیکھیں گے ہم کوئی تیزی دیکھیں گے یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہمارے کوئی تیزی دیکھیں گے یہ مسئلائی نیچلی ایسیوز پر آپ کا کوئی تیزی دیکھیں گے کہ آپ ڈیسین کریں اور دیکھیں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے آرٹیکل میں بھی کانون میں بھی ہے کہ فوج میں ٹائل وہ لوگ جو آپ کے فوجی تنسیمات پر جاتے ہیں فوجی انسٹالیشنز پر جاتے ہیں فوج کے گیرزنز میں جاتے ہیں وہ ان لوگوں کے سلاف تو سخت ملیٹی ایکشنز ہو سکتے ہیں اور ان کے ہونے چاہیے ہیں تاکہ ایک ملیٹ ٹائل میں اگر چھ مہینے لگتے ہیں تو انٹیٹرس کورٹ میں اس کو دس سال لگتے ہیں تو اس سزا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے دیلیڈ جیسے دیلائیڈ اس لیے ہم کہتے ہیں فوجی ٹائل ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آئندہ جو کرے گا اس لیے یہ حال ہوگا اور ساتھ ہی رہی ہے حارس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے مونیف فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مونیف صاحب جس نے جو ورغلائے میں آیا تھا اس کو تو عدالت کی طرف سے ریلیف بھی ملے گا لیکن جس نے منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہے یہ بات آج پھر کہی گئی ہے اور آرمی چیف کی جانب سے کہی گئی ہے یہ بات بڑی علامنگ ہے اگر دیکھا جائے تو اور اس لیے کیونکہ اس سے ایک بات بڑی واضح سب کے سامنے اب آجاتی ہے کہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت نو مئی کے ہونے والے واقعات کو کسی صورت نہ بھولنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی فراموچ کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ آرمی چیف کا یہ کہنا کہ جو پلینرز سے ان کو پسی طرح کی نہ کوئی معافی ملے گی نہ ڈیل ملے گی یہ کلیر کٹ پیغام ہے پاکستان تحریکی انصاف اور اس کی قیادت کے لیے ابھی بھی شاید موقع ہے پاکستان تحریکی انصاف کی قیادت کے لیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح معاملات کو درست کر لیں اور کم ات کم اس غلطی کی جو ان سے سرزد ہوئی اس کی معافی مانگیں لیکن شاید کوئی سیاسی گنجائش نکل آئے ان کے لیے لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو ایک صرف ڈیڈ انڈ ہے پاکستان تحریکی انصاف کی قیادت یعنی عمران خان صاحب کے لیے اور سانے نو میں ہی اتنا بڑا داغ ہے ہمارے ملک کے اوپر بھی کہ جتنا ہم اسے کوشش کریں بھولنے کی جتنا فوج اسے بھولنے کی کوشش کریں اسے کبھی بھلایا نہیں جائے گا اسی لیے جو جناح ہاؤس ہے جس ایمکور کمانڈر ہاؤس آہور کہتے ہیں اس کو ابھی تک اس کی حالت میں رکھا گیا ہے جس حالت میں سے ایک سال پہلے جلایا گیا تھا بہتور پاکستانی آپ کا سر نہ صرف شرم سے چھکتا ہے بلکہ آپ شدید وستے اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیسے کوئی اپنے ہی ملک کی املاک کو اتنی بے دربی سے جلائے گا اور اتنی بے دربی دکھائے گا اور اس پر صفات کی یہ کہ پھر ایسے بیانات دیے جائیں گے ایسے لوگ جنہوں نے جو آج بھی اسے جسٹیفائی کرتے ہیں جو آج بھی اسے فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نہ صرف اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے بلکہ آج بھی موقع ہے کہ وہ اپنی غلطی کی سوش غلطی کی معافی مانگیں اور کم ات کم اکسپٹ کریں کہ جو ان سے ہوا اتنے پاکستان کی ریاستی کی چولے ہیں لازے دی امنیب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے موقع ہے کہ وہ معافی مانگیں اور مینوی جیسے کہ حمزہ بھی جانتے ہیں آپ نے بھی ذکر کیا کہ اتنا بڑا یہ داغ ہے اور جتنا بڑا یہ انسیڈنٹ یہ واقعہ کیا گیا تھا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معافی کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے یا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے ان کے لئے کیونکہ انسیڈنٹ تو بہت بڑا ہے نا یہ ساعت دنیا جانتی جی لیکن مسئلہ وہی ہے اگر آپ اس چیز کو کوئی غلطی یہ گناہ ہو جاتا ہے اگر آپ معافی مانگتے ہیں اس کا مسئلہ ہے آپ اکسپ کرتے ہیں کہ آپ سے گناہ سرزت ہوا یا یہ غلطی آپ سے ہوئی یہ جرم آپ سے ہوا تو کم از کم اس میں ایک انصر تو آ جاتا ہے کہ آپ اپنے روئیے پر اور اپنے کی گئے کام پر پشمان ہیں تو پھر غلطی کی گنجائش اور غلطی پر معافی کے بعد کی گنجائش تو شاید ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید نکل آئے اس میں میں اس لئے شاید کا لقص استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں غلطی کے بعد یا عبافی کے بعد منجائش نکلتی ہے نہیں لیکن بحیثیت انسان میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کے بعد شاید منجائش نکل آئے اگر آپ معافی مانگ رہے لیکن جو آج آرمی چیف کا بیان ہے ایک سال بعد یہی کہ فوج اسی جگہ کھڑی ہے آرمی چیف اسی جگہ کھڑے ہیں اور وہ اسے ریاست اور فوج کے اوپر ایک ڈائریکٹ حملہ سمجھتے ہیں اور عمران خان صاحب کی جماعت کو اب شدید انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے اس ملک کی سیاست کے اندر اپنا حصہ ڈالے رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو ان کو اپنی غلطی کو تصریم کرنا پڑے ساتھ رہی ہے ساتھ رہی ہے ہمارے منیب فاروق اس ساری کی ساری صورتحال کے اوپر آپ تجزیہ کر رہے ہیں اپنا یہ اگر ہم دیکھیں اس رویے کو منیب صاحب آریا آپ کو آواز جی بالکل آریا یہ دیکھئے نا ایک طرف تو یہ کہ معافی مانگیں وہ ان کو مانگنی نہیں دوسری طرف یہ کہ ان کو سیاسی پلیٹ فارمز کے اوپر سیاسی جمع کرنی نہیں آپ یہاں وہاں کہیں بھی تھوڑا سا بھی فالو کریں تو یہی بات ہے کہ ان سے بات نہیں کرنی کہیں اور بات کرنی ہے تو پھر اس کے بعد تو چیزیں مزید بگڑتی ہوئی ہیں اور اس میں ان کا اپنا بھی بڑا حصہ ہے یقینی طور پر اور جہاں وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے ان پاکستان کی فوج یا اس کی قیادت تو عمران خان صاحب سے ان کی جماعت سے بلکل بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور میں بحیثیت سے ایک صحافی یہ ریپورٹ کر رہا ہوں یہ خبر ہے جو ہم ابن عظیم تک یا آپ سبا کی سکرین سے ابن عظیم تک پہنچا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بالخصوص اور ان کی جماعت سے کوئی فوج کا جو باوقار شخص ہے وہ نہیں بات کرنا چاہتا اور اس معاملے کو تو فراموش وہ سرے سے کرنا ہی نہیں چاہتے جہاں تک بات ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی تو وہ آپشن تحریک انصاف نے خود ایکسپلور کرنا ہے لیکن اگر آپ باقیوں کو چور ڈکیز داتوں کہتے رہیں وہ کہتے رہیے لیکن جو نو مئی کا توق ہے وہ نہ میاں نواز شریف کی جماعت کے گلے میں ہیں نہ آسف زرزاری صاحب یا بلاول بھٹو زرزاری کی جماعت کے گلے میں ہیں نہ ہی ایم کیو ایم کی گلے میں ہیں نہ ہی فر ڈائٹ میٹر مولانا فضل رحمان صاحب کی جماعت کے گلے میں ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج تک جتنی بھی تلقیان اسٹابلشمنٹ سے سکنبلی عموم پیپنس پارٹی ایم کیو ایم اور سیاسی جماعتوں کی بے شک ہوئی لیکن کسی نے وہ وہ نہیں کیا جو تحریک انصاف نے کر دیا کسی نے وہ نہیں کیا جو عمدان خان صاحب نے کر بہت سے ابھی بھی راز ایسے ہیں تمام تر سیاستدانوں کے میانواز شریف کا کیونکہ سب سے سینئے سیاستدان ہیں تین درہ وزیراعظم رہ سکے ہیں بہت سی تلقیان ان کے سینے میں بھی دفن ہوگی لیکن میرے خال میں کریکٹر یہی ہوتا ہے اور ایک وزیراعظم کا منصب یہی اسے کہتا ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں اپنے تک اچھے اور خود کو یا اپنی جماعت کو اس نہج پر نہ لے جانے دے کسی کو بھی یہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو